میاں نواز شریف نے پیپلز ہاؤس میں سپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال سے ان کی والدہ کی وفات پر تازیت اور فاتح خانے کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ ہائی کورٹ ایک وزیر کو سزا سنائے اور اگلے ہی لمحے صدر کی جانب سے اس سزا کو معاف کر دیا جائے اٹھارویں ترمیم بارے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ آئین میں ترامیم کرنے کی مجاز ہے لیکن آئینی تشریح کرنا سپریم کورٹ کا حق ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ ضروری ہے لیکن کوئی بھی جنگ صرف بلٹ سے نہیں جیتی جا سکتی دہشتگردی کا خاتمہ ہر قیمت پر ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپشن ضرور ہونی چاہیے کہ جو لوگ اپنے آمز کو لے کرنے کے لیے تیار ہوں جو اپنے احتیار پھینکنے کے لیے تیار ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے میاں نواز شریف نے کہا کہ جالی ڈگری پر الیکشن لڑنا پارٹی عوام اور ملک کے ساتھ فراد ہے اور اس مسئلے پر عدلیہ جو کر رہی ہے وہ درست ہے ایسے جالی ڈگری والے حضرات جو ہماری پارٹی کے قومی اسیمبلی کے ممبر ہیں یا سینٹ کے ممبر ہیں یا سبائی اسیمبلی کے ممبر ہیں ان کو والنٹیریلی از خود رضا کرانا طور کے اوپر ان کو رضائن کر دینا چاہیے اور نہ وہ اپنے لیے کوئی تماشا بنائیں نہ وہ ہمیں تماشا بننے دیں بھارت سے تعلقات کے بارے میں مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ کارگل ایڈونچر نے خطے میں امن کا خواب تہو بالا کر دیا ورنہ بھارت کشمیر سمیت تمام مسائل انیس سو نینانوے میں ہی حل کرنے کے لیے تیار تھا باچپائی صاحب پاکستان تشریف لائے اور بس پہ بیٹھ کے آئے پاکستان کے اندر وہ خود آئے اور انہوں نے آکے لہور میں آکے ہم سے وہ دستخط کیے انہوں نے خود اس بات کا یادہ کیا کہ نائنٹین نائنٹی نائن کو ہم کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل کرار دینے کے لیے تیار ہیں کتنی عزت تھی توقیر تھی پاکستان کی کتنا پاکستان کا سر انچا ہو رہا تھا لاہور میں رکشر ڈرائیور کی خاندان سمیت خودکشی کے بارے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ایسے واقعات افسوسناک ہیں اور ملکی ترقی کا پیہ رکنے سے گزشتہ چند برسوں میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے یقیناً یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرہ بھی ایسے لوگوں کا خیال رکھے میاں نواز شریف نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ملازمین بارے سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال وزیر اللہ پنجاب سے پوچھا جائے کیمرمن آصف کے ساتھ خواجہ کلیم سٹی فورٹی ٹو